کرونا وائرس کے بار تھم نہ سکے ملک بھر میں کرونا سے بزید پچاس افراد زندگی کی بازی ہار گئے کل تعداد پانچ ہزار تین سو بیس تک جا پہنچی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ سترے پن ہزار چھے سو چار ہو گئی ایک لاکھ ستر ہزار چھے سو چھپن مریض محلک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے کرونا وائرس چیزی سے پھیلنے کے باعث پاکستان مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہلس میں باروے نمبر پر آ گیا سندھ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو بائیس ہو چکی جبکہ ایک ہزار آٹھ سو چھپن مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں منجاب میں کرونا وائرس کے اب تک ستاسی ہزار چار سو بانوے مریض سامنے آئے جبکہ ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ دو ہزار چھپن مریض ہو گئے خیبر پکونخواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد تیس ہزار ساس سو سنتالیس ہو چکی ہے جبکہ امواد ایک ہزار ایک سو چھے ہو گئے کرونا وائرس کے بلوچستان میں گیارہ ہزار ایک سو بانوے مریض اب تکلی پہنچ ہوئے اور ایک سو چھپن افراد انتقال کر چکے ہیں مفاقی طالح حکومت اسلام آباد میں چودہ ہزار دو سو دو کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے جبکہ ایک سو پچھپن افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں گلگز بلوچستان میں ایک ہزار چھے سو چورانوے کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے جبکہ چھتیس افراد جان بھاک ہوئے آزاد جمہور کشمیر میں کرونا کے اب تک ایک ہزار چھے سو پچھپن مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ وائرس سے پینتالیس مریض جان بھاک ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈن اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ کزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں اکیس ہزار بیس کرونا وائرس کی تیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کیے گئے تیسٹوں کی کل تعداد سولہ لاکھ چھے ہزار اکسو نوے ہو چکی ہے کرونا وائرس کے ملک میں ستتر ہزار چھے سو اٹھائیس مریض اب بھی ہسپتالوں کرنٹینہ مراکس اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہے جن میں سے دو ہزار ایک سو اکیاون اپرات کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار چھے سو چھپر مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں